روز کی طرح اس ویڈیو میں کفر کریں گے آج کے اخبار کے ان تمام خبروں کو جو بیہار میں سکھ چک بحالی سے جڑی ہوئی خبریں ہیں اور آج کے الگ الگ اخباروں میں ایولیبل ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چھوٹا ویڈیو ہے پر جو بھی خبریں ہیں ان تمام چیزوں کو میں اس میں انکلوڈ کروں گا سب سے پہلے کیابینٹ میٹنگ اکیس مارچ کو پروپوزڈ ہے اس کا لیٹر بھی جاری ہو چکا ہے تو دیکھتے ہیں اکیس مارچ کو کیا ہوتا ہے حالانکہ بہت ساری کیابینٹ کی بیٹھے نکل گئی بہت طرح کی خبریں چلی تھیں مینسٹری میڈیا تک میں چلی تھیں پر کچھ ہوا نہیں ہے لیکن اب اکیس تاریخ وہ اگلا دن ہے جس دن پر آپ امید لگا سکتے ہیں شورٹی کے ساتھ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا پر اکیس تاریخ کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اخبار کی خبروں کی بات کریں تو آپ کے سکرین پر ابھی دیکھئے کل سکھا منطری نے ویدھان صفحہ میں جو جواب دیا ہے اسی کو ریفرنس بنا کر کے آج کے تمام اخباروں میں اس طرح کی خبریں چھپی ہیں جو آپ کے سکرین پر دیکھ رہی ہیں اس ہائی سکول میں جو بحالی ہے وہ اسی سال تک پوری کر لی جائے گی ایسا سکھا منطری نے کہا تھا جواب میں یہ بھی پوچھا گیا تھا ان سے کہ بحالی شروع کی جائے گی یا ختم کر دی جائے گی تو انہوں نے کہا تھا بحالی پوری ہو جائے گی دو ہزار تیس کے سال میں ہی اسی طرح کی خبریں آپ کو اور بھی اخباروں میں دیکھیں گی جیسے کہ یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کی خبریں نیام آولی کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سکھا منطری بولو سکھکوں کے لیے بنائی جا رہی ہے نئی نیام آولی جڑیں گے کئی نئی پرابدھان یہ جو باتیں ہیں نا کہ بنائی جا رہی ہے اور بن چکی ہے میں نے سیگنیچر کر دیا ہے یہ دو الگ الگ باتیں بلکل الگ الگ مطلب نکلتا ہے اب پتہ نہیں یہ اصلیت کیا ہے لیکن نیام آولی کو لے کر کے کنفیوزن ابھی بھی بنا ہوا ہے آج کے اخباروں میں آپ کو اس طرح کی خبریں ملیں گی اس کے علاوہ کل کے پروٹیسٹ کو بھی کچھ اخباروں نے جگہ دیا ہے حالانکہ پرمکتہ سے جگہ نہیں دیا ہے تو آج کے اخباروں میں اگر آپ تلاشیں بیہار میں سکھچک بحالی سے جڑی ہوئی خبریں تو سکھچا منتری کا بیان ویدھان صباح میں جس میں انہوں نے دوہزار تئیس میں بحالی کر لینے کی بات کہی اور سکھچا کبھرتیوں کا پردرشن یہی ساری خبریں آپ کو ملیں گے کہ اکیس تاریخ کو اگلی کیابینٹ کی میٹنگ ہے تو دیکھتے ہیں اس دن پر کیا ہوتا ہے باقی دن بھر میں نظر بنا کر رکھوں گا اگر کوئی بھی خبر آتی ہے جو ساتھ میں فید کی سکھچک بھالی سے جڑا جا سکتا ہے کیونکہ ویدھان صباح کا سیشن چل رہا ہے بجٹ سیشن چل رہا ہے اور ہمیشہ ایسی امیر ہوتی ہے کہ شاید وہاں سے کچھ نکل کے آ جائے تو اگر کچھ بھی آتا ہے وہاں سے تو میں آپ تک جلدی جلدی پہنچانا نہیں کوشش کروں گا ابھی کے لئے آج کے لئے اتنا ہی تھانکیو